بیٹا ہمارا ایڈوانس اکاؤنٹنگ میں چیپٹر چل رہا تھا capital reduction and reconstruction اور اس میں ہم اپنا question number one discuss کر چکے تھے بہت ہی basic level کا question تھا question number one امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا question number two آپ کے لئے assignment ہے اس کو آپ ضرور کر لیجئے گا now come to the question number three the following is the balance sheet of salman company limited as December 31st 2017 سب سے پہلے آپ کو authorized capital دیا ہے بیٹا authorized capital کے بارے میں میں آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں یہ authorized capital ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اس لئے company accounting کے اندر company accounting کے جتنے chapters ہیں سب میں جب کبھی بھی وہ authorized capital کا دذکرہ کرے آپ اس کو بالکل ignore کر دیجئے authorized capital ہمیں سے بھی یہ بتاتا ہے کہ ہماری company اتنے سے registered ہے یعنی ہم 40,000 shares کا کاروبار کر سکتے ہیں دس روپے کے ساتھ سے یعنی maximum ہم public سے چار لاغ روپے لے سکتے ہیں اصل ہے issued and paid up capital تو یہ ہمارا issued and paid up capital ہے وہ ہے 32,000 shares اور روپی سٹینیز 3,20,000 ایک بات دوسری بات آج first time نے آپ کو equity site پہ depreciation دیا ہوئے allowance for depreciation building allowance for depreciation machine اور next page پہ account payable ہے 25,000 total amount ہو گیا 3,60,000 اس کے بعد acid site پہ آپ کے کچھ intangible acids ہیں کچھ tangible acids ہیں کچھ current acid ہیں اور کچھ fictitious acid ہیں یاد رکھئے کہ acid site پہ چار ایسے acids ہوتے ہیں جو کہ basically acid نہیں ہوتے وہ ہمارے لئے fictitious acid ہوتے ہیں ان چاروں کو آپ نے ہوتے تو وہ acid ہی ہیں لیکن ہمارے reconstruction process کے تحر وہ fictitious acid کلاتے ہیں یعنی وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے وہ چار permanently write off میں میں آپ کو لکھوا چکا ہوں ان چار کو سب سے پہلے پورا سوال شروع کرنے سے پہلے ان چار کو تلاش کر کے ٹک کر لیا کیجئے یہ کبھی چار کے چار ہوں گے کبھی تین ہوں گے کبھی دو ہوں گے کبھی ایک ہوگا یعنی ان میں سے چار میں سے دو تین تو لازمی ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ہے profit and loss account یہ basically retain ending کا ہی دوسرا نام ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ profit and loss account equity side پہ بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ equity side پہ ہوگا تو پھر ہم اس کو write off نہیں کریں گے یہ acid side پہ ہوگا تو اس کو ہم اپنا loss مانیں گے preliminary expense ہے بس سب یہ دو item ہیں otherwise دو item اور ہوتے ہیں ایک goodwill اور ایک share discount وہ دونوں ہی ہمارے پاس اس سوال میں موجود نہیں ہیں اوکے اب اس کی جو reconstruction scheme ہے وہ دیکھئے the company implements duly authorize the scheme for reduction of shares capital the scheme provides the scheme provides that shareholders will receive one new ordinary shares of rupees 8 paid up for every two ordinary shares held بہت سادہ اور آسان حفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ shareholder کو ایک نیا share ملے گا 8 روپے والا for every two ordinary shares held ہر دو shares کے بدلے یعنی جن کے پاس دو shares ہوں گے 10 روپے والے ہماری کمپنی کا جو اصل share ہے وہ کتنے کا ہے 10 روپے کا یہ اپنی reconstruction scheme میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے جو number of shares ہیں اس کو تو ہم change نہیں کر رہا ہے لیکن ہم ان کو ہم ان کو ایک نیا share دیں گے 8 روپے والا ہر دو shares ہر دو shares کمپوٹیشن کمپوٹیشن شو کرتا ہوں کمپوٹیشن amount of capital ریڈکشن ریڈکشن یہ دیکھئے سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے آپ پہ ordinary shares capital before reduction آپ کا shares capital reduction سے پہلے کتنا تھا تو پیٹا اس کے لئے تو سیمپل جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سوال میں وہ ایسے دیکھ دیجئے یعنی 32,000 multiply by 10 is equal to 3 لیک 20,000 سہیئے یہ تو آپ نے before reduction دو as it is سوال سے دیکھ کے لکھ لینا ہے اب آپ اس میں سے less کریں گے ordinary shares capital after reduction اور after reduction یہ سمجھنے کی بات ہے اس نے آپ سے ایک term use کی ہے کہ آپ کو ایک ایک نیا share issue کیا جائے گا 8 روپے والا ہر دو share کے بدلے یعنی اس وقت آپ کے پاس اگر دو share ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دو share کون سے ہوں گے وہ دو share یقیناً 10 روپے والے ہی ہوں آپ کو ہر share والڈر کو ان کے 10 روپے جتنے روپے والا جتنے نئے share دے رہا ہے اس سے multiply کر دو آپ کو ایک نئے share دے رہا ہے ہر کتنے کے بدلے دے رہا ہے دو کے بدلے دے رہا ہے تو دو کو divide کر دو اگر ایک نئے share دے رہا ہے تو ایک سے multiply کر دو دو کے بدلے دے رہا ہے جتنے نئے share مل رہے ہیں وہ multiply ہوگا جتنے shares کے بدلے مل رہے ہیں وہ share divide ہوں گے تو یہ تو میں نے multiply divide کر دیا اب وہ جو ایک نئے share مل رہا ہے وہ کتنے مل رہا ہے آٹھ روپے مل رہا ہے بس اس کے اندر سمجھنے والی بات اس وقت اصل بات وہ یہی ہے یہ تھوڑا سا گھوما کر تھوڑا سا انہوں نے یہ آپ ریکنسٹرکشن scheme دیا میں پھر بتاتے ہوں آپ کو ہمارے اس question کے مطابق جو ہمارے پاس actually shares ہیں 32000 ہیں 10 روپے والے 32000 share ہیں 10 روپے والے جن کی قیمت بنگتی ہے 3 20 000 ریکنسٹرکشن scheme کے تیٹ وہ یہ کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو اب ہر دو پرانے shares کے بدلے ہمارے پاس پرانے share کتنے والے ہیں 10 روپے والے ہر دو پرانے shares کے بدلے ایک نیا share ملے گا اور وہ کتنے والا کا 8 روپے والا تو میں نے کیا کیا number of shares تو سوال سے دیکھ کے لکھ دیئے اب وہ جو ایک نیا share ملے گا اس کو میں multiply کیا وہ ایک نیا share کتنے کا ہوگا 8 روپے کا ہوگا اس کو بھی multiply کیا اور ہر کتنے shares کے بدلے مل رہے دو شیئر کے بدلے ہے تو نیا share 8 روپے کا ہے تو سمپل آپ کیا کریں گے اس کی working کر لیجئے 32 thousand multiply by 1 divide by 2 multiply by 8 تو یہ بن گیا 1 lakh 28 thousand اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پرانا shares capital تھا وہ تھا 3 lakh 20 thousand اور جو نیا shares capital ہے 1 lakh 28 thousand تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے total کتنا sacrifice کیا ہے 92 thousand تو اس کو ہم کیا لکھ دیں گے amount transferred to reconstruction account یہ آپ نے amount transfer کر دیا reconstruction account میں اب آپ اس کی بنائیں گے پہلے entry اور اس میں نام ہے ان کا سلمان company limited سلمان company limited اور بنا کیا رہے ہیں ہم general general بیٹا پہلی entry بہت simple ہے تو پہلی entry اس کی کیا بن جائے گی جو ordinary shares capital اب ہمارا نہیں رہا یعنی جو question میں given تھا اور اب وہ ہمارا نہیں رہا وہ کتنا تھا 3 لاک 20 000 اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے debit یعنی آپ یوں سمجھئے کہ پہلی entry بالکل fix ہے ہر سوال میں ایسی بنے گی اب جو ہمارا نیا shares capital ہے وہ کتنا ہے 1,28000 تو آپ اس ordinary shares capital کو کر دیں گے created یعنی اب آپ کا پرانا shares capital جو 30 بیستہ وہ ختم ہو گیا اور اب آپ کا نیا shares capital آ گیا which is 1,28000 اور باقی جو ڈیفرنس ہے 92,000 وہ آپ نے کہا پہ transfer کر دیا reconstruction account صحیح ہے narration جو آپ کو میں نے پہلے والے question میں لکھ وائی تھی اس narration کو آپ یہا پہ بھی لکھ دیجئے گا یہ 192 ہے 92 نہیں ہے خالی صحیح جی تو یہ آپ کی پہلے انٹری ہو گئی اچھا اب آپ نے اپنے اس amount کو utilize کرنا ہے اس پہلے step کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا capital شیئر ولڈر کا وہ total تھا 3,20,000 اس 3,20,000 کے بعد اب نیا capital رہ گیا 1,28,000 تو بیسیکلی شیئر ولڈر نے 1,92,000 reconstruction scheme کے تحت اپنے اس capital کو surrender کر دیا اور board of directors کو اس بات کی اجازت دے دی کہ انہوں نے approve کر لیا اس بات کو کہ ہم اس amount سے company کو reconstruct کریں گے جب company کو reconstruct کرنے کا بطلب کیا ہے کہ اب ہم reconstruction کی account کو utilize کریں اور utilize کرنے کے دو طریقے ایک طریقہ کیا ہے جو permanent write off جو میں نے لکھوا ہے وہاں پہ جا کے دیکھ دیکھ دیجئے ایک permanent write off اور temporary write off جو permanent write off ہیں یا fully write off ہیں وہ 4 item ہیں اگر وہ آپ کو 4 item کیون ہے تو 4 رائٹ off کر دیجئے اور اگر 3 ہے تو 3 لے لیجئے 2 ہے تو 2 لے جیئے وہ 4 آپ کو یاد دونے چاہیے باقی جو partially write off ہیں sorry میں نے temporary word use کر لیا تھا جو partially write off ہیں partially کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ amount reduce ہوگا لیکن جو 4 آئیٹم میں نے آپ کو لیک وائن میں کوئی compromise نہیں ہوگا یہ پورے کے write off ہوں گے تو آئیئے سب سے پہلے ہم اس کی جب دوسری entry بنائیں گے تو دوسری entry بنانے کے لیے میں at least پہلے permanently write off کو ختم کروں تو یہ reconstruction account جب utilize ہوگا تو اب یہ آ جائے گا loss account اور profit and loss account کتنا ہے ہمارا 40,000 دوسرا کیا ہے preliminary expense اور وہ کتنا ہے 12,000 صحیح ہے اچھا اب آجی آپ partially write off والی accounts پہ اس میں وہ کہتا ہے آپ سے پہلے point میں تو اس نے آپ کو بتا دیا to write off entirely the debit balance of profit and loss and preliminary expense ہے یہ numbering صحیح کر لیجئے گا یہ 9,10 غلط لکھا ہے یہ 1,2,3,4 ہے تو یہ تو خیر بتانے کی ضرورتی نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم write off کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو permanently write off کو ختم جو اپنی building کی value ہے building اور machinery کی value وہ 60,000 اور 40,000 روپے تک reduce کر دی دیکھو 2 کے ساتھ ورڈ آرہا ہے یعنی یہ reducing value نہیں ہے لیکن اس سوال میں پچھلے سوال کی نظبت reducing value نکالنے کا طریقہ الگ ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس already question کے اندر depreciation موجود ہے جبکہ پہلے والے سوال میں depreciation نہیں تھا تو اب اس کو کیسے کریں گے اس کی میں working یہ ہے آپ کے پاس building پہلے آپ سے کہتا ہے building اور دوسرا کہتا ہے machinery یہ دیکھئے میں لکھا آپ کے سامنے building اور machinery آپ اپنے question میں جاہی جا کے دیکھیں کہ building اور machinery کی value کتنی ہیں building ہے ایک لاکھ اور machinery ہے ساڑھ ہزار تو یہ لکھا میں نے building کی cost ایک لاکھ اور machinery کی ساڑھ ہزار اب جا کے دیکھیں آپ کے equity site پہ depreciation کتنا ہے building پہ 10 اور machinery پہ 5 یہ لکھا آپ نے minus accumulated depreciation building پہ 10 اور machinery پہ 5 اس کا مطلب یہ ہوا کہ reduction سے پہلے یہ 90 000 تھا اور یہ 55000 تھا reduction سے پہلے جو ہماری building ہے وہ 90 000 ہے اور machinery ہے وہ 55000 ہے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ reducing value سے پہلے جو book value ہے وہ ہم یہ minus نہ کرتے تو ہم سے کیا غلطی ہو جاتی کہ ہم اس کو minus کیے بغیر ہم اس کو depreciation کو minus کیے بغیر جو نئی value دیوی ہے وہ minus کر دیتے تو ایجاد رکھئے جب آپ کو question کے اندر depreciation given نہ ہو تو پھر تو آپ direct minus کر دیجئے لیکن اگر آپ کو question میں depreciation given ہو تو آپ پہلے تو پرانا cost میں سے پہلے پرانا depreciation minus کرو تاکہ پتہ لگے کہ یہ اصل میں کتنا ہے تو یہ اصل میں ایک لاکھ اور ساتھ ہزار نہیں ہے یہ اصل میں نوے ہزار اور پچھپن ہزار ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو machinery اور building اور machinery یہ ساتھ ہزار اور چالیس ہزار رہے گئیں تو اس نے دونوں value 2 کے ساتھ بتائی ہیں اگر یہ buy کے ساتھ بتاتا رہا تو یہ سب working میں نہیں کرتا کیونکہ buy کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ direct آپ کہہ رہا ہے کہ اتنی value reduce ہو گئی بات اگر وہ یہ 2 کے ساتھ کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ reducing value خود نکال نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ اگر question میں depreciation نہ ہو تو پھر تو آپ direct old cost میں سے منس کر دیں جو نکلے گی وہ reducing value ہوگی لیکن اگر سوال میں depreciation ہو گا تو پتہ یہ لگا کہ ہماری جو building reduce ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے 30 000 اور اگر میں یہ غلطی کرتا کہ میں اس کو منس کے بغیر direct ایک لاکھ میں سے 60000 منس کر دیتا تو غلط ہو جاتا اور یہاں پہ کتنی value 40 000 تو اس لئے سمجھانے کا مقصد یہاں کہ اگر آپ کو کوششن میں allowance of a depreciation given ہو تو آپ نے direct کبھی بھی cost میں سے 60000 یعنی 2 value minus نہیں کرنی بلکہ پہلے depreciation minus کر کے book value لے لے اس کے بعد 2 کے ساتھ value دیو منس کرو تو پتہ رکھے گا اتنی value ریڈیس ہو value اور یاد رکھئے entry میں ہمیں reduction value ہی لکھنی ہوتی ہے reduction value کے علاوہ جو value بچ جاتی ہے وہ balance sheet میں جاتی ہے reduction value entry میں آتی ہے اچھا اب سوال یہ کہ اس کو کس نام سے لکھے ہیں تو اگر آپ اپنے ایک بار بتا دوں کہ جب میں پہلا question number 1 کے نام سے آپ allowance کے نام سے لکھئے گا میں پھر بتا رہا ہوں اگر تو اس question کے اندر allowance for depreciation نہ ہوتا تو میں یہاں پہ لکھتا building 30,000 machinery 15,000 لیکن چونکہ اس question کے اندر انہوں allowance for depreciation دیا ہے اس لئے ایسے سوال میں جس میں پہلے سے سوال allowance for depreciation ہوگا fix asset پہ تو اس کی جب ہم reduction value لکھیں گے reducing value لکھیں گے تو وہ ہم یہاں پہ allowance for depreciation کے نام سے لکھیں گے تو یہاں پہ میں allowance for depreciation کے نام سے لکھوں گا یعنی accumulated depreciation building 30,000 and accumulated depreciation machinery 15,000 بس فرض بہتنا ہے کہ جب یہی fix asset میں پہلے question میں لکھے تھے تو وہ depreciation کے نام سے نہیں بلکہ direct asset کے نام سے لکھے تھے ہم اس سوال میں اس کو allowance for depreciation کے نام سے لکھیں گے جس سوال میں پہلے سے بھی سوال میں موجود ہو نہیں ہوتا تو میں اس کو building اور machinery کے نام سے لکھتا کیل جا رہے آگے چلتے پھر کہتے the balance available be utilized to write off further the patent اور کہتا ہے کہ باقی کا balance بچ گیا اس کو patent سے write off کریں گے تو پہلے تو ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا بن یہ رہے چالیس اور بارہ باون باون اور تیس بیاسی اور ستانوے 97 بن رہی یہ اور ہمیں utilize کرنا 192 صحیح ہے اس میں سے میں 192 منس کر دیتا ہوں جس کا مطلب ہے 95 thousand کا ابھی بی balance باقی ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو پیٹنٹ سے رائٹ آف کر دو تو یہ لیجئے یہ میں لکھ دیا پیٹنٹ اور یہ کتنا بن جائے گا 95 thousand اچھا یہ ہوگی ہمارے دوسری خطاب اب اس کے بعد آخری پوائنٹ دیا وہ use لیس ہے کیوں کیونکہ آخری پوائنٹ میں اس نے آپ کو authorized capital کی بات کی ہے تو بیٹا میں نے پہلی کہ تھا کہ authorized capital ہمارے لئے irrelevant ہے authorized capital کو چھوڑ دیجئے authorized capital ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو authorized capital کو consider نہیں کر رہے اس کو ہم نے ignore کر دیا اچھا اب ہم بنائیں گے اس کی balance یہ پہلی working پہلی entry اور دوسری entry آپ اسی reconstruction کو debit کر کے utilization کرتے ہیں اور utilization کے بعد پہلے آپ permanently write off کرتے ہیں اور اس کے بعد partially write off کرتے ہیں بڑی یہ ذہن میں رکھئے کہ جب آپ یہ write off کر لیں گے تو آپ دونوں برابر ہونے چاہیے کے لئے لئے بات اب آج آپ اس کی balance sheet پہ تو balance sheet کے لئے آپ سیدھی سیدھی والی balance sheet بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ سیدھی سیدھی والی balance sheet بنا لیتے ہیں یعنی classified balance sheet sorry اس کو ہم لکھیں کہ revise balance sheet in classified form سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے ایکوٹیز ایکوٹیز میں بیٹھے ہم سب سے پہلے اگر چاہیں بہتر تو یہ یہ کہ اوپر authorized capital لکھ دیں لیکن اگر ہم authorized capital لکھیں گے تو وہ authorized capital سب show ہو رہا ہو گا وہ total میں نہیں آئے گا اس لئے اگر آپ یہاں پہ authorized capital لکھے ہیں تو جو میں آخری وائلہ پوائنٹ ignore کرایا تھا آپ چاہے تو وہ سے اٹھا کے 4 lakh روپے لکھے ہیں تو جو آپ total میں نہیں آنا چاہیے صحیح ہے میں ایک ہم نے question کے اندر ہمارے پاس shares capital تھا لیکن وہ question والا shares capital تھا اس کو already ختم کر چکے ہیں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا بچا نیا shares capital 1,28000 جبکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ مزید کوئی shares capital نہیں ہے یعنی نہ shares پیم ہم ہیں نہ reserve ریٹین رنڈ نہیں تو already چونکہ وہ debit سائٹ پہ تھا تو ہم ختم کر چکے ہیں اور discount بھی ہوتا تو ظاہرہ اس کو بھی ختم کر دیتے وہ بھی کسی کام کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہی آپ کی total share holder equity ہے تو آپ اس کو direct یہ پہ لگ دیجئے 1,28000 ھاؤ ہے پھر اس کے بعد آج ہی آپ liability پہ liability میں ہمارے پاس question میں ایک liability ہے which is account pay و چونکہ account pay بل کا ہم نے کوئی reconstruction میں کام نہیں کیا تو یہ account pay بھی direct ایسی آجائے 25 تھا ہوتا ہے اب آپ ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو یہ بن ون ون ٹوینٹی ایٹ پلس ٹوینٹی فائیف تو یہ کتنا بن جائے گا ون لیک 53 تھا آج اس کے بعد اگلی ہیرنگ ڈالیں گے ہم ایسیٹس اور ایسیٹس میں ہم پہلے ہیرنگ ڈالیں گے فیکس ایسیٹس اب دیکھیں پیٹا فیکس ایسیٹ میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا فیکس ایسیٹ ہے وہ کس نام سے ہے بیلڈنگ ٹینجیبل یہ بیلڈنگ ہے ایک لاکھ اب ہم اس میں سے مانس کریں گے ایک 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 جبکہ تیس ہزار یہ رہا تو کل ملا کے کتنا مانس کریں گے ہم چالیس ہزار اور اب اس کی ویلڈو کتنی ہو گئی ساڈ ہزار اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں نے یہاں پہ اس کو ڈیپریسیشن کے نام سے کیوں لکھا ہے اس لیے تاکہ دیس ہزار کا ڈیپریسیشن اب ہم اس میں سے مانس کریں گے اس کا ڈیپریسیشن جو کہ کوششن میں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے پانچ ہزار جبکہ پندرہ ہزار یہ رہا تو پانچ ہزار کتنا ہو گیا بیس اور یہ کتنا بچا چالیس پھر اس کے بعد ایک انٹینجیول ایسی ہمارے پاس پیٹن یہ جبکہ 95,000 ہم یہاں پہ already reduce کر چکے ہیں تو کتنا بچائیے 25,000 اب ہمارے پاس یہ ہو گئے total fixed assets اب ہم ان کو جمع کر لیں گے 46 اور 1 25,000 اور اب آج آپ اپنے current assets پہ اور current assets میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے cash 4000 چونکہ یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا cash پہ اس لئے ہمیں direct لکھ دیا پھر اس کے بعد merchandise ہے 16,000 merchandise بھی ہم نے اپنے reconstruction کے plan میں reduce نہیں کی اس لئے وہ بھی یہاں پہ direct آگئی اگر reduce ہوئی ہوتی تو credit میں بچتا وہ لکھتا بہت simple بات ہے entry میں جو reduce ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں balance sheet میں جو بچ جاتا ہے وہ لکھتے ہیں اس سے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے اور اس کے بعد account receivable 8,000 اب ہم اس کو add کر لیں total current assets کتنا بنا یہ 16,4,20 8,28 دیکھئے یہ بنا تھا 153 اور یہ بھی کتنا بن گیا 153 یہ total share equity اور یہ total assets تو بیٹا یہ آپ آج کا question تھا امید بات سمجھ میں آگئی ہوگی question number 4 آپ assignment لکھ دیجئے یہ بھی ایسی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ایک نئے سوار کے ساتھ ملگا دوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ